حیعن فلیم اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کی بخشش کی دعا کرے اس کی مغفرت کی دعا کرے اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ سب سے بہتر کون ہے آقا فرماتے ہیں جو اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہے وہی اللہ کا بندہ سب سے بہتر ہے نبی پاک نہیں فرمایا اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا جو نوافل کی کسرت کرتا ہے وہ بہتر ہے جو صدقات کی کسرت کرتا ہے وہ بہتر ہے جو خیرات کی کسرت کرتا ہے وہ بہتر ہے یا جو روزے بہت رکھتا ہے وہ بہتر ہے بلکہ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے قربان جاؤں اللہ کے محبوب فرما دے میں تم سب سے بہتر اپنے اہل کے ساتھ بڑتاؤ کرتا ہوں وہ خدا کے محبوب ہیں وہ نبیوں کے امام ہیں وہ خاتم نبیین ہیں وہ امام الانبیاء ہیں اتنی بڑی شان کے ہوتے ہوئے رسول پاک فرماتا ہے میں تم سب سے اپنے اہل کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرتا ہوں ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا رتوہ مقام کیا ہے گناہ کے پلندے اللہ کے نافرمان نہ کوئی ظاہر میں ہمارے پاس خیر نہ باطن میں خیر اور اس کے باوجود اپنے اہل کے ساتھ اچھا بڑتاؤ نہ کر سکیں کس قدر نیچ بات ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اب اندازہ لگائیے اور اللہ کا پاک کلام سنیے کہ رب کا فرمان اتنا تم بہترین ہے کہ جو عمل کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ موسیقا 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 موسیقی